تم جب نئی نئی شو بیس جوائن کری تھی مومنہ تو تمہیں کس نے کیا مشورہ دیا یاد ہے تمہیں وہ کیسے بھولے جا سکتے ہیں جب شروع کے تو بلکل نہیں بھولے جا سکتے ہیں بیچ کے تو پھر یاد نہیں رہتے تم مشورہ میں دڑاوئی بھی ہوتے ہیں بہت در تھا بہت زیادہ مطلب اس میں سے بہت سارے در سچ بھی ہوئے جو ہم لوگ سب فیس کرتے ہیں کہیں نہ کہیں لیکن ہمیں یہ ہے کہ جس کو اللہ نے عزت دینیوں سے کون روک سکتا ہے تو بتاؤ یاد کرو کس کا مشورہ تھا اس وقت تمہارے دماغ میں ابھی بھی ہے کام کرنے کے حوالے سے یا نہ کرنے کے حوالے سے دونوں 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 انڈسٹری میں آنے انڈسٹری جوائن کرنے کے حوالے سے انڈسٹری جب جوائن کی تھی تب تو مطلب بہت زیادہ پیار ملا تھا وہ بڑا انیکسپیکٹی تھا جوائن کرنے سے پہلے گھر والے خاندان گھر والے تو میرے اببہ نے مجھ سے بات نہیں کی تھی کافی مہینے تو مطلب وہ تو مشورہ لیس انہوں نے کہا کہ یہ تو بات ہی نہیں ہو سکتا لیکن میری اممہ بہت سپورٹیف تھی انہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ بچے خود سے کچھ قدم اٹھائیں اور کر کے آجائیں وہ ابھی نے مشورہ دیا اببو تو اببو ان کے مشورے میں آئے میرے اببہ ان کے مشورے میں گئے ہر شریف آدمی اپنی بیوی چاکتا ہے اگزاٹلی تو پھر انہوں نے مطلب اممہ کا بہت سپورٹ تھا مجھے اور اچھے مشورے بھی کیونکہ میں ہر چیز ان سے ڈسکس کرتی تھی کہ یہ ایسے ہے یہ شوٹ اس طرح ہے یا میں کر لوں یا پھر کیا ہوگا کیونکہ لوگوں کا وہ جو میڈیا کو لے کے ایک پرسپشن کہ بھائی کہ یہ ہمارا پرسپیکٹیف ہے اس کو لے کر ایک امیج بن گیا ہے تو پھر آپ اس کو اس کو بریک کر کے آگے نکلنا ہے کہ نہیں آپ گلت ہیں اور میں سے ہی ہوں وہ بہت بڑی جنگ ہوتی ہے وہ ہم آج تک سب لڑے ہیں سب ایکٹرز اچھے تمہارے امی ابب کو کسی نے مشور دیا خاندان مالوں نے پڑوسیوں نے نہیں بیٹی کو بیجو کا راتھی وہ تو ابھی بھی ہوتا ہے وہ تو ابھی بھی ہوتا ہے کاراتھی کے تو حالات بڑے خراب ہے میرے باپ بہت زیادہ کرتا ہے وہ that is a never ending process اور میں اس کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو تو اس طرح کے ماں باپ ہے جو بچوں کی بات سن لیتے ہیں ہاں لیفت رائٹ کے وہ ماں باپ مشوروں میں نہیں آتے کہ یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں اچھا اے کرا دیو کڑیوں یوں کرا دو یہ کرا دو بیٹے کو یوں کر لو تو بچے کا جو aptitude ہے ماں باپ کو وہ دیکھنا چاہیے اور وہ that probably comes out at the edge of like your son also probably 16, 17 میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کا کیا aptitude ہے تو آپ اس کو support کریں اسی direction میں بھیجیں جہاں پہ اس کا aptitude نظر آ رہا ہے کہ یہ بچہ یہاں زیادہ سے اور وہیں وہ excel کرتا ہے exactly ہمارا مشورہ اپنے پاس safe کر کے رکھیں اگر آپ کو اپنی اولاد سے پیار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلانی چیز میں ہے اور بہت آگے اور بہت شاک ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو گھسیٹ کے medical college میں ڈالیں بجائے اس کو کہ گھسیٹ کے اس کو MBA کرائیں یا engineering میں ڈالیں اور اس کے بعد اس کے انڈے جب جب وہ لاتا جائے اور اس کے بعد اس کے چپیڑے پڑتی رہے بجائے اس کے وہ جس چیز میں ایک ہی لائٹ ملتی رہا ہے میں کر چکا ہوں وہ جس چیز میں جینا چاہتا ہے اس کو کہیں جا سمرن جی لے اپنی سندھائی موسیقی